دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس گھر میں کام کرتے ہیں ہمارا کفیل کیا کام کرتا ہے آج کا کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی انفرمیشن ویڈیو نہیں ہے صرف آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس گھر میں ہم کام کرتے ہیں یہاں کا کفیل جو ہمارا ہے وہ کون کون سا کام کرتا ہے اس کی کیا سیلری ہے میڈم ہماری کون سا کام کرتی ہے لڑکی ہماری کون سا کام کرتی ہے کتنے جامعے ہیں اور کتنی ہماری ڈیوٹی ہے لوگ کیا مہینے کی سیلری اٹھاتے ہیں اور مجھے سیلری لوگ کیا دیتے ہیں انڈین کتنے روپے بنتے ہیں دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ لوگ آئے ہم بھی ٹھیک ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیسا کہ اس ٹائٹک میں بتا دیا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں کہ اپنے کفیل سے ریلیٹڈ اور میڈام اور اور ڈیوٹی ہماری کیا ہے اور ہماری سیلری کیا ہے جو انڈین روپے میں بنتی ہے دوستو اسی ویڈیو پانے کے لئے چینلو کے سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اپنے بھائی کا سپورٹ کریں ویڈیو زیادہ سے زیادہ سیر کر دیں چلو ویڈیو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں سو گائس پہلے بات کرتے ہیں اپنے کفیل سے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا کفیل ہے اس کا نام ہے سلمان تہنیان اچھا تہنیان جو ہوتا ہے نا تہنیان سالی بندر یہ ایک جات ہوتی ہے جیسے کہ اپنے انڈیا میں جیسے جات ہوتی ہیں جیسے اپنے انڈیا میں جاتے ہوتی ہیں پتھان ہو گیا کوئی انساری ہو گیا کوئی ورما ہو گیا کوئی یاد ہو گیا مطلب ایسے جاتے جیسے چلتی ہیں ویسے یہاں پر بھی ایسی ہی جات ہوتی ہیں دوستو تو دوستو سلمان نام ہے ہمارے کفیل کا وہ کام کیا کرتا ہے وہ بیلڈر ہے یہاں پر بیلڈنگیں بناتا ہے بنا کے پھر بیزتا ہے حالانکہ اس کے پاس دو تین امارہ ہے امارہ بولتے ہیں کس کو ہیں یہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگیں کو بولتے ہیں ہوتل ٹائپ کی ہوتی ہیں تین منجل بناتے ہیں بہت لمبی مطلب ہوتی ہیں تو وہ جو ہے امارہ بولتے ہیں ایسی بیلڈنگیں ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ کرائے پر اٹھاتا ہے یہ سیاد اچھا ایک بات ہو رہا ہے یہاں پر ہر مہینے کی یہاں پر جو کرائے پر بیلڈنگ اٹھتی ہے تو وہ مہینے کے حساب سے نہیں اٹھتی ہے یہاں پر سال کے حساب سے اٹھتی ہے اپنے انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے پی کرنا ہر مہینے آپ کو اپنے مالک کو دینا رہتا ہے لیکن یہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہے یہاں پر آپ ایک سال کا ایگریمنٹ بنتا ہے آپ ایک سال کا پیسہ جمع کرو گے پھر ایک سال ختم ہوگا پھر ایک سال کا آپ جمع کرو گے ایسا سسٹم یہاں پر ہے دوستوں تو اس کا امارہ ہے بیلڈنگ مطلب بنواتا ہے بیلڈر ہے اس کے بعد جو ہے پھر یہ پھر اس کے بعد یہ بلدیا کا مدیر ہے مدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے بوس جو یہاں پر کورا اوڑا جو اٹھاتے ہیں ٹرک سے اٹھاتے ہیں تو اس کا یہ بوس رہا لکھا پڑی وہ سب بلدیا کا مدیر ہے تو دوستوں اب بات کرتے ہیں ہماری میڈم کے تو میڈم بھائی گورنمنٹ جوب وہ بھی کرتی ہے کفیل بھی گورنمنٹ جوب کرتا ہے یہ بھی میڈم بھی گورنمنٹ جوب کرتی ہے ہماری میڈم ہے جیسے کہ لوگ میں آپ دیکھتے ہوگے کہ ہم جاتے ہیں اپنے میڈم کو چھوڑنے جاتے ہیں تو یہ کرتی ہے کام طریق ترکی پہ یہ دو نمبر پر پڑھتا ہے طریق ترکی یہاں پر پڑھتا ہے ایک ساؤت ساؤت یونیورسٹی ہے تو یہاں پر یہ وقالت کرتی ہے یہ وقالت وکیل ہے وقالت کرتی ہے ہم سیلری بتانا بھول گئے تھے کہ ہمارے کفیل کی سیلری کیا ہے دوستو ہمارے اس کفیل کی سیلری ہے بیس ہزار ریال مہینے کا بیس بائیس ہزار ریال آرام سے وہ پاتا ہے ہم سے تو بیس ہزار بتایا ہے لیکن وہ اس سے اوپر ہی پاتا ہوگا میں پتا ہے لوگ کنفرم بات نہیں بتاتے ہیں کتنی سیلری ہے اور ہماری میڈم کی جو سیلری ہے وہ تیرہ ہزار ریال ہے تیرہ ہزار ریال آپ کنفرمٹ کر سکتے ہو ایک ہزار ریال کا انڈین اکیس ہزار بنتا ہے تیرہ ہزار وہ پاتا ہے بیس ہزار وہ پاتا ہے پلس اس کی لڑکی بھی گورنمنٹ جوب ابھی چار مہینے سے وہ بھی گورنمنٹ جوب کرتی ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں چار نمبر پہ اس کی سیلری ہے دس ہزار ریال ابھی سٹارٹنگ ہے دس ہزار ریال تو آپ کنفرمٹ کر سکتے ہو بھائی کتنی لوگ کی سیلری ہوتی یہ گورنمنٹ جوب ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی کہ ہمارا جو کفیل ہے وہ بلڈر بھی ہے اچھا خاصا مطلب ہے پیسہ کماتے ہیں بات کرتے ہیں ڈیوٹی کی بھائی تو میڈم کو میں چھوڑتا ہوں اور میڈم کی لڑکی کو چھوڑتا ہوں چار نمبر پر پھر ہمارے بعد دو جامع ہے جامع بولتے ہیں کالیج کو جاتا ہوں جامع علیسہ کو دو جامع علیسہ کو چھوڑتا ہوں جامع علیسہ میں دوڑکیں ہیں جاتی ہیں پھر ایک ہمارا مدرسہ رہتا ہے تو کام ہمارا تقریباً صبح سے لے کر کے دس بجے تک کام رہتا ہے اس کے بعد پھر ایک بجے سے چار بجے تک کام رہتا ہے پھر میڈم نکلتی ہے بہت اللہ کل ملا کے کام بہت جبردست ہے اس کے گھر پر بات یہ ہے تو اب بات کرتے ہیں بھائی اس کے لڑکے کتنے ہیں لڑکی کتنی ہیں دوستو اس کی چار لڑکی ہیں دو لڑکے ہیں ایک لڑکا ہم سے چھٹا ہے وہ یہ تقریب بی سی سال کا ہوگا اس کو کیمری دلا کے رکھا ہے ہم یہ تاہو کی چلاتے ہیں میڈم کے پاس لیکسس گاڑی ہے کفیل کے پاس لیکسس گاڑی ہے حالانکہ اس کی ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی گاڑی رمضان میں تب سے وہ ابھی بن ہی رہی ہے بھی نہیں آئی ہے لیکسس دوستو بہت سے بھائی کمنٹس بھی کرتے ہیں اسٹاگرام پر کہ آپ کا کفیل کیا کام کرتا ہے debate کیا کام کرتا ہے اپکی duty کیا ہے آپ کی salary کیا ہے اب بات کرتے ہیں اپنی salary ہماری salary یہ لوگ اتنا پاتے ہیں ہم کو کیا دیتے ہیں دوستو ہماری salary ہے اٹھارہ سو ریال اٹھارہ سو ریال انڈیا میں اگر آپ انڈیا کے روپے میں کنونٹ کرتے ہو تو 38000 روپے بنتے ہیں اب آپ کو اسی میں کھانا ہے سب کچھ اسی میں رہتا ہے کھانا کبھی مود آیا دے دیا نہیں تو کھانا بھی نہیں دیتے یہ سارا کچھ اپنا ہی دیتا ہے